اسلام علیکم سٹوڈینٹس بچو آج ہم لوگ او لیول پیپر وان اور چپٹر نمبر فور کو ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر فور میں سب سوفوئر کے بارے میں ہیں ہائی لیول لینگویج کے بارے میں ہیں اور آئی ڈی کے بارے میں صحیح تو میں پہلے آپ کو چپٹر نمبر فور کے بارے میں تھوڑا سا انٹو دے دوں صحیح یہ او لیول کے بڑے سائنس چپٹر نمبر فور بچو یہ پی ون کی ہماری کلاس ہے پی ون میں جو چپٹر نمبر فور ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں صحیح یہ چپٹر نمبر فور کی جو ہم نے بک بنائی ہوئے دیٹس بک نمبر فور صحیح بچو سب کے باس بک نمبر فور ہے نا جو بچے مجھ سے پڑھتے ہیں انہوں نے پورا یابا ہوگا چپٹر نمبر فور اور بک نمبر فور صحیح ٹھیک ہوگیا بچو گائز چپٹر نمبر ثری کے اندر ہم نے سارا کا سارا ہارڈ ویر پڑھا تھا ڈیوائسز کے بارے میں پڑھا تھا چپٹر ثری بہت لمبا ہے بہت بورنگ سبی ہے تھوڑا سا چپٹر نمبر فور کے اندر ہم سب کے بارے میں سب ہم کمپلیٹلی کس کے بارے میں پڑھیں گے ہارڈ ویر کے بارے میں ہے سوففویر کے بارے میں ٹھیک ہے نا تو سوفیر بڑے انٹرسنگ ہوتے ہیں مزا آتا ہے بچوں کو سوفیر کے بارے میں ٹھیک ہو گیا تو guys ہم اس کے اندر سوفیر کے بارے میں پڑھیں گے chapter 4 کے اندر دیکھے گا بچوں مجھے بتاؤ یہ کوئی سوفیر ہیں آپ کے پاس مجھے بتائیں گے کہ یہ کونسا سوفیر ہیں یہ کونسا ٹائپ آف سوفیر ہیں یہ apple نہیں ہے یہ apple کا کوشش کر رہا ہے میں نے کہ apple کا میں operating system بتاؤں iOS guys یہ جو ہے یہ کیا ہے linux linux ایک operating system ہوتا ہے نا sign ہوتا ہے یہ کس کا sign ہے بٹا وینڈوز کا آپ لوگ سب جانتے ہیں بٹا یہ کس کا sign ہے انڈرویڈ کا آخری والے کا کیا sign ہے آخری والے کا sign کیا ہے مرچو جلدی بتائیں Dracula Dracula بتائیں آخری والے کا sign تو مجھے بھی یاد نہیں آ رہا یہ کسی جس کا sign آ گیا میں خاصے جے سے کوئی آتا ہے جے جنیپر ٹائپ لاس والا کس کا ہے ایک نہیں لاس والا پتہ نہیں کسی کا ہے کوئی operating system ہوگا Ubuntu تو نہیں ہے Ubuntu Ubuntu بھی ایک operating system ہے لیکن Ubuntu کا یہ نہیں یہ بھی پتہ نہیں کسی operating system کا sign ہے ٹھیک ہے جو اتنا ہم لوگ استعمال نہیں کرتے تو اس سے ہمیں کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے میں بتانے یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں بیٹا operating system guys operating system کیا ایک software کی ڈائپ ہے بولو ڈائپ ہے بچے سارے بچے جتنی سوٹی بھی کلاس کی جاری ہے کیا آپ ڈائپ ہے بچو یہ میں کونسا software ہے دیکھا بھائی آپ لوگ processor کہہ دوں گا ورڈ پروسیسر guys next آجا ماشاءاللہ یہ تو آپ لوگ use کرتے ہو نا this is filmora ہا نا بھائی filmora ہے بچوں بچوں filmora کس لیے استعمال ہوتا ہے next آجا بچوں graphic editing software پتہ نہیں کہ سارے graphic editing Adobe کے package کے اندر آتے ہیں پھر ایک ہوتا ہے Microsoft Excel صحیح Microsoft brand نہیں لکھوں گا اس میں Adobe نہیں لکھوں گا ہم general software کی بات کریں گے دماغ میں ہم سب کیا آ رہا ہوگا کہ وہ ایک ہوتا نا کبھی کبھی جیسے word processor ایک technique مطلب word processor is a kind of software جس میں ہم text کو manipulate کرتے ہیں لیکن Microsoft نے وہ product اتنا اچھا بنا دیا جب وہ اتنا اچھا بنا دیا تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ہم لوگ word processor category کو نہیں جانتے ہم کس کو جانتے ہیں مٹھا Microsoft word کو سمجھ رہے ہو بات تو کوئی چیز اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ ہم اس category کے بجے اس particular brand پہ جا رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہو نا اسی طریقے سے ویڈیو graphic editing جو ہے وہ Adobe Adobe programs اتنے اچھے آگئے کہ ہم graphic editing software کو Adobe Photoshop illustrator کہتے ہیں حالی کہ ایسا نہیں ہے اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں کرلڈرو بھی ہوتا ہے پتہ آپ لوگ کو بچوں کو رلڈرو کرلڈرو بھی ایک kind of software ہے جو graphic editing کرتے ہیں لیکن وہ اتنا famous نہیں ہے تو اس ویسے اس ویسے جو ہے وہ famous in a sense بہتنا چلتا نہیں ہے تو اس ویسے جو ہے ہم لوگ اس کو بات ہی نہیں کرتے کس کو پتہ ہی نہیں سو گائز آج کا ہمارا ٹاپک ہے جلدی بتاؤ اس chapter کے اندر بہت طریقے کے ہوتے ہیں تو گائز آج جو ہم اس chapter کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہوگا صرف اور صرف software تو گائز اس chapter میں تین پارٹ ہیں ذرا سمجھے گا اس chapter کے تین پارٹ ہیں میں آپ کو شروع میں بتا دوں تاکہ problem چیپٹر نمبر فور بچوں جو چیپٹر نمبر فور ہے ہمارا اس چیپٹر نمبر فور کے اندر ہمارے پاس پہلا ٹاپک ہوگا صحیح پہلا ٹاپک ہوگا تین ٹاپک آئیں گے اس کے ٹاپک نمبر وان گا ٹاپک اپنکہ رہا ٹاپک نمبر فور کا آپ Matti ہی بدیہ کو انفیو漏 سے ہی اعلی ہے اس پہلا ٹاپکtable fo اور آپ dtANG کے اندر پر کے اندر پر کیا ٹاپک نمبر فورipe گا ٹو گا مارے پاس acceptable ڹا پیو گاۚ ہا نمر dدها پاکہ sciences بیٹا ٹاپک نمبر تھری ہوگا انٹیگریٹیڈ ڈیولپمنٹ انوارمنٹ بچوں ہم نے یہ آئی ڈی پڑھا ہے چیپٹر نمبر سیون کے اندر یاد آرہے گولڈن بک کے اندر پورا پڑھا چکا بولو ہاں ہے نا بچوں آئی ڈی ہم نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا جلدی بتاؤ بڑھا ہے نا گائز اس سال امپورٹنڈ ہے آئی ڈی بھی امپورٹنڈ ہے بیٹا اس سال ٹھیک ہے تو آئی ڈی وہ ٹاپک ہے جو پی ون چیپٹر سیون میں بھی آ رہے ہیں گولڈن بک کے اندر بھی آئے ہیں اور چیپٹر نمبر فور کے بھی اندر آئے ہیں دونوں کے ٹاپک ہے دونوں کی سیمیلیٹی سیم سو گائز آج ہم لوگ سارٹ کرنے جارے ہیں چیپٹر نمبر ون اندر بیٹا آپ کو یاد ہے گولڈن بک جب ہم نے سٹارٹ کری تھی یاد آ رہے ہیں آپ تھے گولڈن بک میں نئے سیر ہاں تو بس پھر اب بھی آپ کو نہیں سمجھ جائے گی نا میں نے اپنی گولڈن بک کے اندر چاپٹر نمبر سیون کے اندر جب بچوں کو پروگرامنگ کراتا ہوں نا تو میں ڈیاریک سوڈو کوڈ اسٹارٹ نہیں کرتا ہوں میں پہلے ان کو پائیتھن بھی کراتا ہوں صحیح ہے میں جب پائیتھن اسٹارٹ کرتا ہوں تو ان کو پورا ایک ٹاپک پڑھاتا ہوں ڈیار ڈیار ڈی اور سوڈو کوڈ کا پہلے ڈیفرنس کراتا ہوں اور بچوں کو شروع میں میں نے پائیتھن بھی پڑھائی ہے بچوں پڑھائی ہے نا آپ لوگ کو پائیتھن yes or no جب وہ پائیتھن پڑھتے ہیں سائیڈ بائی سائیڈ سوڈو کوڈ کرتے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کیسے آتا ہے اور میری ویب پورٹل پہ بھی میں نے پائیتھن کے بارے میں ڈالا ہوئے صحیح ہے نا پر ایکزیمنر نے بھی کہا ہے کہ بچوں کو بتائیں کہ ایکزیمن کے سوڈو کوڈ رن نہیں ہوتا کیوں ہائی لیول لینگویش پہ جانا ہوتا ہے بڑ جب کوڈنگ کریں گے تو کوڈنگ کرتے ہوگا کسی لینگویش کو سپیسیفک کرنا پڑے گا تو ایکزیمنر نے کہا ہے کہ ہم کسی لینگویش سپیسیفک نہیں جنرل انسٹریکشنز کو سوڈو کوڈ لیکن بیک گراؤنڈ پہ جب بھی تمہیں لیپ ٹاپ پہ جانا ہوگا تو تمہیں ہائی لیول لینگویش پہ کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے بچوں تو گائز چپٹر نمبر فور اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ اور ٹاپک نمبر ون ہے ہمارے کیا سسٹم اپلکیشن سوفیر شروع کریں بچوں بچوں شروع کریں ہم لوگ بچوں شروع کریں ہم لوگ بچوں بتائے گا بیٹا what is software جلدی بتاؤ software کیا ہوتا ہے set of programs set of programs very good جب ہم لوگ one class میں ہوتے نا تو بچوں کو ایسے بتاتے ہیں ہم نے بچ سن میں ایسے بتایا تھا ہر وہ چیز جسے ہم touch کر سکتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے hardware جسے ہم touch نہیں کر سکتے وہ کیا ہوتا ہے یہ بچوں والی definition ہے لیکن ہاں ٹھیک ہے تھی جو کہ technically سائے یہاں پر کیا ہوتا ہے set of programs set of instructions data program used to operate customer and execute some specific tasks ٹھیک ہے نا تو ہم بولیں گے اس میں کوئی rocket science تو ہے نہیں ہم کہیں گے software is a set of instructions set of instructions بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے data بھی ہوتا ہے اور program بھی ہوتا ہے جس کا کام کیا ہوتا ہے بچوں use to operate computer and execute specified tasks use to operate use to operate use to operate computers and execute some specific tasks ٹھیک ہوگیا بچوں ٹھیک ہوگیا بچوں تو یہ صرف اور صرف ہوں گا صرف اردو میں بتائے گا کہ ہر وہ چیز جو pc کو use کرنے کے لئے اس سے معلوم requirement of the computer ہو آپ کی person requirement نہ ہو تو وہ کیا کہا گا system یا application guys مجھے بتائیں یہاں پر یہ جو سارے operating system ہیں یہ کونسے software ہیں system software application system software system software اور بیٹا یہ جتنی بھی آپ کے پاس آپ کی فرمائش پہ filmora ہر بندہ تو نہیں ڈالے گا نا آپ کی google laptop وہ کیوں ڈالیں گے filmora ہاں نا بھئی آپ کا بڑا بھائی جاتا ہے وہ کیوں ڈالے گا filmora ٹھیک ہے تو guys filmora جو ہے وہ actually میں صرف اور صرف ہم ڈالتے ہیں یا adopt photoshop illustrator premium یہ سب ہم ڈالتے ہیں تو بھائی Microsoft یہ سب ہم نے اپنی فرمائش بچوں کوئی ایک بچہ ہے میں خواہد ہے عریبہ جب آ رہے یا پتہ نہیں کوئی ہے اس کا مائک جو ہے نا وہ خراب چل رہا ہے اس کی ویسے class تھوڑی سی ڈسٹراب ہو رہی ہے تو ذرا ان کو دیکھ لیں کون نے ذرا identify کر دینا تو بٹا آپ پھر unmute mute کر دینا اپنے آپ کو so guys میں کہہ رہا تھا جو customer کی اپنی requirement ہے وہ سب کلائے گا application اور یہ جو ہے ٹھیک ہے حسین کو کیا ہو گیا بھائی یا چلوں ازان بیٹا آپ دیکھ لینا چلوں so guys یہ آپ کے پاس ہو گئی کیا بیٹا system اور application software بچوں سمجھ آ گیا اب میں کیا آپ کو particular definition بزا دوں system اور application software کی ہیں بچوں بولو yes or no yes sir guys پہلے آپ پہلے آپ کو حرار کی پتا ہونے چاہیے کہ actual میں ہوتا ہے کیا ہے بچوں یہ دیکھیں actual میں یہ ہوتا ہے صحیح آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے this is the most important diagram جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی system اور application software میں actual میں آپ کو حرار کی پوری پتا ہو یہ بڑی important diagram ہے صحیح یہ آپ کو concept بنا رہی ہے کہ ہم کھڑے وے کہاں ہوتے ہیں اور ہمیں جانا کہاں ہوتا ہے صحیح دیکھیں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ actual میں hardware کا مطلب ہے میرا laptop یا میرا PC یہاں پر ہے تو میں actual میں میرے laptop یا میرے PC کا hardware استعمال ہوتا ہے got it نا so guys میں یہاں پر بنا رہا ہوں اس diagram کی اندر دیکھ کر کے دیکھ رہی جائے گا یہاں پر بچوں میرا laptop یا میرا PC یا میرا hardware آتا ہے ٹھیک ہو گیا so guys یہ ہے آپ کا CPU ٹھیک ہے یہ آپ کا بیترین قسم کا gaming CPU ہے ٹھیک ہے نا صحیح ہے تو بچوں CPU سے سب سے قریب یہ CPU کا ہم کیا use کریں گے بیٹا hardware اور بچوں user کہاں user user سب سے اوپر ہے دیکھ رہے ہو یہ user ہے ہاں نا بھئی یہ ہے user تو بچوں جب user کو اس hardware یعنی کہ تمہارے laptop سے communicate کرنا ہے تو بیٹا سب سے پہلے applications software آئے گا بھولو ہاں ہے نا yes application software کو manage کرنے والا کون ہوگا operating system operating system یہ جو ڈائیگرام ہے نا سارا chapter اس ڈائیگرام پہ ہے آپ کو سارے پیسے اس ڈائیگرام کے دینے ٹھیک ہے اگر آپ مجھ سے پوچھو نا کہ سر میں کہاں پر کھڑا ہوں تو بیٹا آپ user ہو آپ use کرتے ہو کوئی بھی application software وہ application software کو manage کرنے والا کون ہوتا ہے بیٹا system software that is operating system اور وہ operating system actual میں directly link ہوتا ہے کس کے ساتھ hardware اور hardware کس کا ہوتا ہے CPU کا am i clear بچوں yes or no yes تو اس کا مطلب ایک چیز ہمیں سمجھ آئی وہ یہ سمجھ آئی all the application software are operate or manage by the operating system صحیح ہے نا یہ بات بچوں صحیح ہے یہ بات yes or no yes all the operating system sorry all the application software جب ہی رن ہوں گی جب تمہارا operating system ہوگا جب تمہارا operating system اس کو allow کرے گا اور یہ بات clear جس طریقے سے دیکھو میرا ipad کے بارے میں دیکھو guys میرا ipad کے اندر جو یہ یہ جو games ہیں games software بھی applications software ہیں بچوں یہ جو میرا zoom ہے صحیح یہ zoom دکھ رہا ہے آپ کو youtube دکھ رہا ہے آپ کو بچوں یہ جو میرا کیا کہتا ہوں pdf expert ہے یہ جو ساری apps ہیں بچوں کیا یہ چل سکتی ہے اگر میرے ipad میں ios now کیوں سار no all the application تو ساری application جو ہے وہ actual میں manage کون کر رہا ہوگا یہ تحاصل کیا کر رہا ہے system software ask ai پتہ ہے ask ai کیا ہوتا ہے yes شابش میں نے ڈالے لے گئے میں تک use نہیں کر رہا تو بچوں یہ ہو گیا سارے کا سارے کے ٹھیک ہے تو بھائی اب آپ کو پتہ ہونا چاہیئے کہ کونسا application ہے کونسا system ہے اور تھوڑے سا ڈیفرینس application system software کے بارے میں پتہ ہو ٹھیک ہے آئیے بچوں ایک طرف لکھواؤں گا system software اور ایک طرف لکھاؤں گا application software operating system system software operating system is an example of system software تو میں آپ کو exampleیں قرار تھا اب پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیفرینشیٹ دے دوں نا سارے بچے بیٹا مجھے بتائیں گے system software کے اندر کیا میں hardware کو manage کروں گا یا نہیں کروں گا yes sir سارے بچے تو میں پہلا پوائنٹ دیکھوں گا program to control and manage the operation of short میں لکھ دوں بچوں control and manage the the operation of computer hardware ایک بچہ ہے اس کا مائک ذرا ہوئے کون بچہ ہے چھوڑ کریں control and manage the operation operation of computer hardware وچھو یہ points آپ کو سمجھا گیا بولے Yes اس پوائنٹے ہی چیتنے بھی computer ہارڈویر ہوتا ہے ہم سب کو منیج کرتا ہے نا سی پیو کی ہارڈویر کے جتنے بھی ریسورس ہیں ہم سب کو منیج کون کرے گا آپریٹنگ سسنم اور آپریٹنگ سسنم کون سی کٹیگری میں آتا ہے بیٹا بولو سسن سسن سفیر سمجھ آگیا ہے نہیں آیا شابش بیٹا سسن سفیر پلیٹ فورم پروائیڈ کرے گا تاکہ ادر سفیر رن ہو جائے دیئے سسن سفیر باقی لوگوں کی ذمہ داری اپنے کندوں پر اٹھاتا ہے ٹھیک ہے تو میں کیا لکھوں گا پروائیڈزا پلائٹ فورم آگیا آپ لوگ بولیں گے پروائیڈزا پلائٹ فورم بچو آگیا آپ لوگ بولیں گے which allows to interact with applications on which other software's can run یہ صحیح نہیں ہے بیٹا ابھی تک ان کو سمجھ ہی نہیں ہے اس کے اندر آپریٹنگ سسام آتا ہے اور بھی آتا ہے کمپائلر آتا ہے لنکر آتا ہے ٹھیک ہے پروائیڈ پلیٹ فرم آن وچھ ادھر سوفیر سکین رن ٹھیک ہو گیا پوائیڈ نمبر 3 بچو یہ انٹر فیس پروائیڈ کرے گا اور انٹر فیس کلاتا ہے ہیومن کمپیٹر انٹر فیس بچو مجھے ایک بات بتاؤ انٹر فیس کو آسان الفاظ میں بولتے ہیں انوائرمنٹ بولے کیا بولتے ہیں بٹا انوائرمنٹ انوائرمنٹ بچو کیا یہ ہمیں ایک اچھا سا یوزر فینڈلی انوائرمنٹ پروائیڈ نہیں کر رہا یہ جو میرا آپریڈک سستہ میں کیا یہ مجھے ایک اچھا سا یوزر فینڈلی انوائرمنٹ پروائیڈ نہیں کر رہا بولو کر رہا یا نہیں کر رہا بچو جب یہ مجھے اچھا سا انوائرمنٹ پروائیڈ کر رہا ہے تو میں کون ہوں ہیومن ہوں اور یہ ڈیوائس کو میں بولوں گا کمپیوٹر تو یہ انوائرمنٹ کیا کلائے گا ہیومن کمپیوٹر انٹریفیس بولو کیا کلائے گا ہیومن کمپیوٹر انٹریفیس اس کو شورٹ میں کرو کیا بنا ایسی آئی ایسی آئی سو گائز سسن ساپویر پروائیڈز آ ہیومن کمپیوٹر انٹریفیس بولو سسن ساپویر پروائیڈز کونسا انٹریفیس بیٹا ہاں پلیٹ فارم کے اندر آتا ہے اور پلیٹ فارم کام سا ہوتا بیٹا ہیومن کمپیوٹر انٹریفیس اس پلیٹ فارم میں ہم لوگ ڈیفرینٹ ساپویر کو رن کر سکتے ہیں سہیے تو ہی ایسی آئی سینڈ فور ہیومن کمپیوٹر انٹریفیس انسان کو کمپیوٹر سے ملانے والا ہیومن کمپیوٹر انٹریفیس اور بھی انٹریفیس ہوتے ہیں سی ایل ہائی اور جی یو آئی کس کی آئی انٹی لکھ دیا یا پورا لکھوں سی ایل ہٹی کیا سپننگ ہوتی ہے سر ای ہٹانے یہ ہے سو گائز ہیومن کمپیوٹر انٹریفیس اور بھی انٹریفیس ہوتے ہیں بچوں کون کون سے نام بتاؤ سی ایل آئی اور جی یہ ابھی ہم بات میں پڑھیں گے ابھی ہم فیلال اس کی بات کرنا بچوں چوتھ کون سا بیٹا گرافیکل یوزر انٹریفیس میں نے بتایا نا ایٹس جیو آئی اینڈ سی ایل آئی یہ ہم کہاں پڑھیں گے آپریٹنگ سیسٹم میں پڑھیں گے ابھی تو میں آپ کو سیسٹم اور اپلکیشن سافر پڑھا رہا ہوں پوائنٹ نمبر فور سارے بچے پوائنٹ نمبر فور بیٹا پوائنٹ نمبر فور میں یہ آپ سے کہہ رہے کہ یہ ایکچوالے میں کمپیوٹر کے ہارڈ ویر کو یوز کرنا دیکھتا ہے کہ ریم کتنی استعمال کرنا ہے پروسیسر کتنی استعمال کرنا ہے چیزوں کو منج کرتا ہے تو کنٹرول دا ایلوکیشن اینڈ یوزیج آف ہارڈ ویر ریسورسز بچے ہارڈ ویر ریسورسز کا مطلب سمجھ گئے کتنا ہارڈ ویر یوز کرنا ہے کہاں سے یوز کرنا ہے سی پیو میں کتنی آپ کی ذمہ داری دالنی ہے کتنی ریم استعمال کرنی ہے کتنی پروسیسر استعمال کرنا ہے تو ہم کیا بولیں گے اگریزی میں کنٹرول دا آلوکیشن کنٹرول دی آلوکیشن کنٹرول دی آلوکیشن اینڈ یوزیج بچے یوزیج بتاؤ کس کی ہارڈ ویر ہارڈ ویر کس کا ہوتا ہے سی پیو کا نا ہارڈ ویر چلیں چاروں پوائنٹ سمجھ آ گئے ہیں کسی میں کوئی مسئلہ ہے پوائنٹ 3 پوائنٹ 3وں بتا دیں پوائنٹ 3وں بتا دیں ایک بار بتاؤ آپٹرین سسم کا مین کام کیا ہوتا ہے میرے نزی کہ وہ انسان کو اور کمپیٹر کو آپس میں ملاتا ہے اور ایک اچھا سا انوارمنٹ پروائیڈ کرتا ہے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں چلو آسان کرتا ہوں مجھے ایک بار بتاؤ یہ جو میری ایپ ہے ٹھیک ہے نا جو زوم ہو گیا گوڈ نوٹس ہو گیا اور بھی بہت ساری ایپس ہیں جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں میں ٹیچر ہوں آپ لوگ کے سوڈنٹ ہوں یہ جو زوم ایپ ہے یہ کیا کر رہی ہوتی ہے آپ کو اور مجھے ایک اچھا انوارمنٹ پروائیڈ کرتی ہے ہاں ہے نا یہ سر یہ تو یہ ایک طریقے سے سسسن ساپوئیر ایک اگزامپل دے رہا ہوں ویسے تو یہ اپلیکیشن ساپوئیر ہیں سسسن ساپوئیر میں آپ کو انسان کو اور کمپیٹر کو ملانے والا جو انٹرفیس پروائیڈ کرتا ہے that is ایچ سی آئی ایچ سی آئی کا مطلب کیا ہے ہیومن اور کمپیٹر کو آپ اس میں ملانے والا انوارمنٹ پروائیڈ کرے گا کون بیٹا سسسن ساپوئیر اور سسسن ساپوئیر کا پرڈیگولرلی کون بیٹا آپریڈنگ سسسن کاٹ اٹ اس کی کوئی اگزامپل دے دے ایچ سی آئی کی ایچ سی آئی کی آپریڈنگ سسسن بتاؤ آپریڈنگ سسسن میں ایسی کون سی چیز ہوتی ہے جو آپ کو اور مجھے ملاتا ہے آپ کو اور سی پیو کو ملاتا ہے آئیکن ایچ سی آئی نا یہ دیکھ رہے ہو مجھے ایک باہ بتاؤ مجھے اپنی ان ریسورسز کو استعمال کرنا ہے تو ریسورسز کو استعمال کرنے کے لیے کون چاہیے آپریڈنگ سسن آپریڈنگ سسن کس کی اگزامپل ہے سسن ساپوئیر کی اپلیکیشن ساپوئیر کی سسن ساپوئیر سسن ساپوئیر سسن ساپوئیر میں ایک مزیدار چیز ہوتی ہے that is ایچ سی آئی ایچ سی آئی یوزر کو یہ دیکھو یہ ڈیاگرام دیکھو یوزر کو اور ہارڈی ویر کو آپس میں کیا کرتا ہے انٹریکٹ کرتا ہے بچو انٹریکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کمیونیکیٹ کرانے اچھے طریقے سے تو ان دونوں کو کمیونیکیٹ کرانے کے لیے بیچ میں جو آئے گا وہ کون آئے گا ایچ سی آئے بچو چاروں پوائنٹ سمجھ آگئے yes or no کوئی سوال ہے تو پوچھے جلی سے گائز کوئی سوال ہے چلوں آگے چلوں گائز اپلیکیشن ساپوئیر کی بات ہو رہی ہے بچو اپلیکیشن ساپوئیر کیا ہوتا ہے بیٹا یہ نہیں کرو بچو اپلیکیشن ساپوئیر کیا ہوتا ہے بولو بولو بیٹا ہوں یوزر خود ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یوزر خود ڈاؤنلوڈ کرے گا کیا اس کا سارے مطبع وہ ایک سپیسیفک ڈاسک کے لیے ہوگا yes or no yes تو یوز تو پرفارم ویریس اپلیکیشن آن اکمپیوٹر یا یوز تو پرفارم ویریس ٹاسک ویریس آسک نہیں ون سپیسیفک ڈاس پوائیس پوائنٹ نمبر ون درہ دیکھے گا یوز مطبع یہ سافرز آر یوز تو پرفارم ویریس اپلیکیشن بچو اپلیکیشن پتا ہے نا اپنی ریکوارمنٹ کے مطابق جو ہوتا ہے ویریس اپلیکیشن اپلیکیشن کو شورٹ میں تم لوگ کیا بولتا ہو اپس 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 اپنی کمپیوٹر پوائیس نمبر ون ہے گایس پوائیس آمبر 2 گایس آلوم یوز تو پرفارم اسپیسیفک تاسک یوں کمپیوٹر آلوم یوز تو پرفارم پرفارم اسپیسیفک ڈاسک اور بچہ جب یوز کرے گا تو کیا مطلب یوزنگ کیا یوز کر رہا ہوگا کمپیوٹر کے ریسورسز یا اپنے بات سے لے کے آئے گا کمپیوٹر کے ریسورسز کمپیوٹر ریسورسز ہم یہی بولیں گے مطلب یہ کہ اگر میں اس گیم کو چلا رہا ہوں کیسے سمجھاؤں اگر میں یہ گیم کو اپن کر رہا ہوں کہاں گیا گیم یہ رہا بچوں اگر میں یہ سبوے کو اوپن کر رہا ہوں تو سبوے جو ریم اوپن کر رہا ہے یا سبوے جو پیچھے میری جو بھی پروسیسنگ استعمال کر رہا ہے وہ پروسیسنگ میرے ہی آئی پیڈ کی ہوگی یا یہ اپنی لے کے آئے گا بولو یہ ہی بات مجھے یہاں پہ لکھوانی ہے کیا لکھوانی ہے سمجھ آیا سمجھ آیا سمجھ آیا اسپیسیفک ٹاسک اسپیسیفک ٹاسک لیکن دیٹا تو وہ اپنا لکھا آئے گا نہیں ڈیٹا بھائی ڈیٹا اپنا لے کے آئے گا ہوگا تو میرے پیسیوے اگر میں یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دوں تو بولو سمجھ جائے میری اسعمال کرے گا اگر میں ایک وقت میں پانچ ٹاسک کھولوں گا تو وہ ہینگ ہونے لگ جائے گا میرے آئی پیڈ کی ریسورس پر بھائی ڈیپینڈ کرتے ہیں جوزیں سی پیو ریسورس چلیں مچھو دو پوائنٹ ہو گئے بیٹا پوائنٹ نمہ تھیری بتاؤ کوئی بھی اچھا سا بیٹا اس کی اگزامپل بتاؤ کیا ہوگی ورڈ پروسیسر اور سپریڈشیٹ سپریڈشیٹ اگزامپل بعد میں لکھوں گا پوائنٹ نمبر تھیری لکھتا ہوں بچو یہ کس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق چلتا ہے یوزر کے یوزر کی یوزر کی تو میں لکھوں گا یوزر کین ایگزیکیوٹ دا سافویر وین دے ریکوائر یوزر کین رن دا سافویر یوزر کین ایگزیکیوٹ دا سافویر وین دے جب اس کو ضرورت ہوگی جب دل کرے گا میرے جب دل کرتا ہے تب کھولتا ہوں میں ورنہ نہیں کھولتا وین دے ریکوائر دل کرنے کے بجے میں یہ کہہ دوں وین دے ریکوائر جب ضرورت پڑتی ہے تب صحیح ہے بچوں چوتہ پوائنٹ تھوڑا عجیب سائے مطلب یہ ہے کہ می بھی سنگل پروگرام اور بنچ آف پروگرام بچ بنچ میں نے ایک نارمل ورڈ یوز کرا بنچ کے بجے ہم لوگ سوٹ ورڈ یوز کرتے ہیں سوٹ کیا کہلاتے ہیں بچوں یہ سوٹ بھئی ایک ایکچول پرننسیشن کیا ہے اس کی سوٹ ہے یا سوٹ ہے سوٹ پکا نا سارے بچے وہ نہیں ہوتا میکس آف آپ کو پتا ہے میکس آف ورڈ میکس آف ایکسل میکس آف پاور پوائنٹ اور میکس آف ایکسس یہ سب کے سب ایک سوفیر پیکج میں آتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے کیا میکس آف بولو میکس آف آفیس میکس آف آفیس یہ ہوتا ہے نا میکس آف آفیس کے اندر یہ سارے سوفیر آتے ہیں نا تو بچوں یہ کہلاتا ہے ایس یو آئی ٹی بچوں ایس یو آئی ٹی کی پرننسیشن یا تو سوٹ ہوتی ہے یا تو سویٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا چلو تو بچوں یہاں پر میں یہی لکھوں گا کہ یہ جو سوفیر ہیں اپلیکیشن سوفیر یہ سنگل بھی ہوتے ہیں اور سوٹ آف پروگرام بھی ہوتے ہیں صحیح ہے بچوں کلیر ہے کیا لکھوں می بھی سنگل سوٹ آف پروگرام سوٹ آف پروگرام اب مجھے ہی نہیں سمجھا رہے یہ سوٹ ہے سوٹ کا مطلب تو میٹھا ہوتا ہے سوٹ پروگرام بھی ہوتے ہیں نہیں نا بیٹا ورڈ یہ ہے یہ کمیٹر کا ورڈ یہ سوٹ کا مطلب ہی ہے ٹھیک ہے نا چلو بائش گئیس کوئی مسلا تو نہیں ہے سسم اور applications آف پھر کی اندر these all are the features as well کس کا اس کا application yes بڑے ہی تم پاگل ہو اگر ابھی تو سمجھایا بیٹا مجھے باتاؤ Microsoft Office آپ کو پتے چلے ایسا آگو مائکرسوف آفیس ایک ایسا سویٹ آف پروگرام ہے یعنی کہ اس میں کلیکشن آف پروگرام آتے ہیں دو یا دو سے زیادہ آتے ہیں جس میں ایم ایس ورڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایم ایس ایکسیز ہوتا ہے مائکرسوف ایکسیل ہوتا ہے مائکرسوف پاور پوائنٹ ہوتا ہے یہ سب الگ الگ سوفیر ہیں بولو ہاں ہے نا جن سب کو ملا کر ایک کیا بن گیا بٹا ایس ایو آئی ٹی ہاں گروپ آف پروگرام سر جی ابھی ہاں ویٹ کر رہی ہے لیکن اس کو ابھی تب کسی نے جوائن نہیں کیا اوکے میں دیکھ لیتا ہوں بچو آپ لوگ کا پوائنٹ سمجھ آگئے میں ذرا بچو کا ایکسپٹ کر لوں یاس چلیں گائز اس کا سکرین چھوٹ دے لیں جب چلیں گائز تو بچو کوئی بچو مجھے بچنا بتاتے ہے سستہم ساپ خیل کی ایک 개� specialist کی عمپل کیا ہے میں اوپر لیکھ دیتا ہوں generating system اور ڈPress физ شام responsibility شاہéra اور compilers linker وہ بات میں لکھوں گا بچو سارے لکھ دوں نہ ہی نہ بھی بات میں لکھیں گے تاک کہ بچو کو سمجھے بچو application software کیaments ویدو credits what about your spreadsheet شیٹ شامیر کو ایڈا بیٹا شامیر کو ایڈ ٹھیک ہے انڈ ڈیٹا بیس بغیرہ ٹھیک ہے ابھی ہاں سارا جواد کا یوزر نیم یوز کر رہی ہے چون یوز کر رہی ہے میرے پاس تو کوئی نہیں آرہا بیٹا جتنے آرے سب کو ایڈ کر دیا میں نے تو ایڈ کر دیا ایسا نہ آیا ابھی بچارا ٹھیک ہے باقی سب سارے جواد کے نام سے کیوں آرہی ہے بولو اپنے نام سے آجائے ٹھیک ہے ہاں بھئی سو گائز یہ ہم نے سسٹم اور اپلیکیشن سوفیر کے بارے میں ڈیفرنس پڑھا ہے اب ہم لوگ سارڈ کرنے جارے گے کتنے سسٹم سوفیر ہوتے ہیں اور کتنے اپلیکیشن سوفیر ہوتے ہیں بچو چلیں اس کا سکرین چھوٹ لیں گروپ پہ دالیں پھر ہم آگے چلیں بچو یہاں پر آگے سسٹم سوفیر اور اس ٹائپ سر اپلیکیشن سوفیر ہوتے ہیں پھر اپلیکیشن سوفیر ہوتے ہیں پھر اپلیکیشن سوفیر ہوتے ہیں چلو بچو پانچ چلگی کی سسٹم سوفیر ہوتے ہیں آپ کے سلیبس میں ہوتے زیادہ ہیں آپ کے سلیبس میں پانچ ہیں جو آپ کو یاد رکھنے بچو پہلا سسٹم سوفیر کا نام جلدی بتاؤ کیا ہوتا ہے آپریٹن سسٹم دوسرے کا نام شخص سے دیکھیں ٹھیک ہو گیا بچوں تو یہ ایکچوال میں پانچ طریقے کی آپ کے سسم سوفیر ہیں ان کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے ٹھیک ہے گائز اب ہم لوگ کے سارٹ کرنے جا رہے ہیں کتنے ٹائپس کی اپلیکیشن سوفیر ہیں بیٹا جلدی بتاؤ ہامنے ٹائپ اپلیکیشن سوفیر آر دیا ہے ٹین ٹائپس اپلیکیشن سوفیر ہیں ایک دو نہیں دس جس میں سے آٹھ کی ڈسکریپشن آپ کو ہم پڑھائیں گے ٹین اپلیکیشن سوفیر آر دیا ہے سب کو یاد کرنے پر بیٹا سب کو پڑھائیں گے ابھی آپ کو آٹ کیوں آٹ کیوں کیونکہ دو کے بارے میں صرف نام ہیں ان کی ڈسکریپشن نہیں آ سکتی ہے چلو وہ بھی پڑھا دیں گے گیمز اور اپس کے بارے میں ٹھیک ہے چلیں سو گائز ٹائپلیکیشن سوفیر آر دیا ہے سارے بچے بیٹا ون بے ون نام بتائیں گے مجھے سب سے پہلے ریٹر بیس ریڈیو ایڈیٹر word processing chalei one by one نام آپ لوگ بطا رہے ہیں that is word processor دوسرا بتاؤ میں کیا ہوتی دوسرا بتاؤں کونسے سپریڈ لکھتی تھی میں نے پہلے صحیح لکھا تھا پہلے صحیح لکھا تھا پکا پکا دیکھ لو سپیڈ ہو جائے گا یار یہ سپریڈ صحیح لکھا میں صحیح لکھا صحیح لکھا صحیح کہ رہا ہوں صحیح لکھا نیکس کیا بچو گرافک منپلیس ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس کے بعد ڈیٹا بیس کے بعد ڈیٹüy tinham ڈیٹ apa ڈیٹی ع是不是 m bam ڈیٹا بیس ڈیٹ 행 ڈیٹ 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 ہمیں ہوتا ہے ابھی پڑھاتے ہیں آپ کو ایک منٹ رکھ جائیں ابھی آپ کو پڑھاتے ہیں بے فکر جائیں ٹین میں سے دو تو سلبس میں نہیں ہے کے بارے میں جائے جös میچنے میں بات میں فورٹو ریڈنگ سوفیار نے اس کے بعد گرافک سروڈ ہیں فر ایک گرافک بچوں یہ دو الگ الگ ہیں فوٹو ریڈنگ لگ ہے گرافک ریڈنگ لگ میری ویڈیو ایڈنگ صافر پھر کیا بیٹا ویڈیو ریڈنگ دیکھو سارے ایک سا دیکھ رہا ہوں ہے اب بتاؤ اب کون سا رہے گے ویب براؤزر انٹرینٹ براؤزر اور ایٹس گیم سوفیر سیہاں سر وہ ایپس میں نہیں آجائے گا نہیں بیٹا ایپس میں نہیں آجائے گا گیم سوفیر الگ ہوتے ہیں گیم پوری الگ چیزیں ایپس ہر وہ ڈیوائیس یا ہر وہ سوفیر ہوتا ہے جو ٹابلیٹ اور موبائل فون کے لیے سمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا چلیں گا یہ آپ کے باس ہیں ہم لوگ سب سے پہلے گائز یہ دیکھ لو بیٹا اگزیم میں سب سب ایمپورٹن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سا سافر کہاں پر آرہا ہے اور ایک اور بات سلو بھی کچھ ٹائپ ہوتی ہے میں یہی پہ لکھ دیتا ہوں آپ میں یہاں لکھتا رہے تو ون با ون بیٹا انٹیوائرس سافٹویرس تاکہ پھر آپ لوگ سکرین چھوٹ لے لینا انٹیوائرس سافٹویر نمبر 2 دی فرگمینٹیشن بسک دی فرگمینٹیشن وہ بات میں آئے گا دوسرا بتاو فائل کمپریشن فائل کمپریشن سیکیورٹی سیکیورٹی آئے گا ایک بیٹا بیکپ سافٹویر بیکپ سافٹویر سیکیورٹی مقلیوں سیکیورٹی آئی کر دوسرا اچھا تھری دو دفا ہو گیا ایک ہی بار ہو گیا ایک ہی بار کار کار لکھا پائر بار نہیں ایک اور ہوگا گائز disk repeal disk implementation disk disk repeal ارتضا تو اپنا مائک مچو پانچ بار کیا ہوگا that will be disk cleaner اور بتاو بچوں چھٹا کیا ہوگا ابھی یہ پڑھائیں گے بھی ڈیس ڈیفرک مینٹر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ڈیس ڈیفرک مینٹر بتاو سیس میں یہ ہوتا ہے جو سیکٹر ہمارے پری ہوتے ہیں تو ان کو سائے ڈیٹا کو دے ایک ساب کنسیکٹیو پرم دینا سٹوڑ کر دیتے ہیں جس سر بیٹا ایکسس ہمارا پاس ہو جاتا ہے جوہر میں پڑھا جوہر میں پڑھا دیا تھا یہ جیس سر جیس سر جیس سکس ہو گئے سیون اور ایٹ بتائیں ڈیوائیس 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 ڈیو سہیے بچوں یہ ساری یوٹیلٹیز ہیں آپ کی سو گائز اس کا سکرین چھوٹ لے لیں آپ تاکہ آپ کو پہلے ہی پتاؤ کہ سر یہ ہوئیس ہوتا ہے ڈیوائیس ڈریور ہوتا ہے کمپائلر ہوتا ہے سسنس آفیل لنکر ہوتا ہے اور یوٹیلٹیز اور اس کی آٹ آٹ ٹائٹس ہیں بچوں ایک کام اور کر سکتے ہیں کہ اگزیمنل نے انٹی وارس کے وجہ وارس چیکر ورڈ یوز کر رہے تو وہ فضول میں آپ کے مارکس نہیں کاٹ لے انگریز جو ہوتے نا وہ فضول میں کبھی بچوں کے فضول مارکس کاٹ سکتے ہیں تو بھائی میں وارس چیکر ہی رکھ دیتا ہوں لیکن جو بک کا ورڈ ہے وہی رکھتے نا پھر فضول میں مارکس وارکس نہیں کر دیا آپ کے چلیں بچوں سہی ہے آگے چلوں دیکھیں سکرین چھوٹ اپنے اپنے گروپ پہ شیئر کر رہے ہیں پاسیبر والے پاسیبر پہ کریش والے بچے کریش پہ اور جو ریگولر والے ہیں ریگولر بیٹا ڈیوائز جیابر ادھر دیکھو ڈیوائز جیابر is also the system software اور particularly وہ کیا ہے بیٹا utilities بھی ہے تو دونوں میں آ سکتا ہے چلوں بچہ آگے چلیں گائز application software میں نے کیا بولا تھا کہ ان دونوں کی آپ کو description یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے 9 اور 10 کی باقی سب کی description آپ کو بتاؤ exam میں description اور باقی ساری چیزیں آ سکتی ہیں ٹھیک ہے بٹا چلیں بچوں start کرنے جا رہے ہیں system software کل پڑھیں گے آج میں آپ کو application software پڑھاؤں گا 1 by 1 ٹھیک ہے سر ہاں کانٹرول اور بیسرین پڑھا رہا ہوں سارے پڑھاؤں گا ڈیٹیل میں ہر سلایٹ پہ ایک ہوگا بچہ its application software number one this is applications software number one word processor سارے بچے بیٹا word processor کیا ہوتا ہے Microsoft word یا Microsoft excel Microsoft word یہ ہوتا ہے نا check کر لو بچے اس میں manipulate کرتے ہیں manipulate کا مطلب تک گھومانا صحیح ہے so guys text وغیرہ کو manipulate کرتے ہیں bold کرتے ہیں italic کرتے ہیں so guys word processor میں manipulation of کیا آئے گا text یا نہیں yes sir so guys میں point میں لکھوں گا manipulation of text میں یہاں پہ bullet point لکھوں گا آپ کے ساتھ درہ دیکھئے گا number one یہ word processor number one word process is used to manipulate a text document چھیک ہو گیا بھائی manipulate کرتے ہیں کس کو بٹا text document point number two guys word processor کیا کرتا ہے اور word processor کے اندار آپ کے پاس some of the functions of the word processor بچوں functions کیا کیا ہیں copy paste the text delete text is entered بچوں بچوں جو ٹیکس entered ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے use کیا کرتے ہو آپ keyboard keyboard using keyboard and the software provide tools point number three software provide tools یا ڈیریکٹ لگتے ہیں ڈیریکٹ لگتے ہیں بچوں ٹوز کون کون سے copy paste deleting deleting undo redo undo redo undo پتا ہے نا بچوں کیا ہوتا ہے واپس اس app میں آ جانا yes redo کا مطلب کیا ہوگا آگے چلے آنا شابش guys point number four کہ ہم اس میں کچھ features بھی provide کر سکتے بچوں ٹھیک ہے کچھ اس کے functions بھی ہوتے ہیں گائیس اس software کے کچھ functions کیا کیا function دیکھو یہاں پہ لکھا بھی ہے کیا کیا function بچوں software کے بول کرنا italic کرنا foreign language میں چلے جانا بچوں اس کے بہت سارے functions میں یہاں پہ function کی بات کرتا ہوں پہلا function دوسرا function تیسرا function چوتھا function چلیں بچوں پہلا function کیا ہوگا copy and paste ہوگی spell checker بچوں what is spell checker auto correct spelling کو چیک کرنے بیٹا اس کے بعد آجو import photo ہے یا نہیں photo بھی import ہوتی ہے نا اور بچوں اور بتاؤ copy and paste function بچوں اور کیا ہے bold italic bold italic پتہ کیا ہوتا ہے ڈائز 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 ولیا کیا موقف موک آپ ڈائز شپ انٹو ادھر لینگویج سب پانٹ کی بارے میں آت ہو گیا ہے یہ سب اگرن امپورٹ فانٹ وغیرہ سب سکتے ہیں لڑکو بہت سارے ہو جائیں اتنا ہے بس آپ کے لیے سائی اس کا سکرین شوٹ لے لیں پھر ہم آگے چلیں گے دیکھ بل بی سپریڈ شیٹ چلوں آگے جی سر جی سر جی سر کیا کر دوں کچھ نہیں سر صحیح ہے اوکی دو فواری وہی ہو گئی فضل میں میں سمجھے گے کوئی نیا کام ہو جائے گا بچے یہ کون سی شیٹ ہے سپریڈ شیٹ سپریڈ شیٹ سپریڈ شیٹ بولتا ہوں نا تو گائیس یہ سیکنڈ اگزامپل جو آپ کے سامنے آنے جاری آنے والی ہے اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا سپریڈ شیٹ شابش ساریے سپریڈ شیٹ بیٹا میں سپریڈ شیٹ پڑھانے جا رہا ہوں پہلے میں آپ کو بتا دوں سپریڈ شیٹ میں ٹیکس کو منپلیٹ کرتے ہیں یا ٹیکس پہ نمیریکل نمبر جو ہوتے ہیں ان پہ ہم فارمولاز وغیرہ اپلائے کرتے ہیں بولو بچ میں آپ کو یہ دیکھ رہا اور کولم کا کونسپٹ ہاں بچے سپریڈ شیٹ میں اور کولم ہوتا ہے نا ٹھیک ہے ڈیٹر بیس کی طرح ہے نا یہ سارا کا سارا صحیح ہے تو یہ اورگنائز اینڈ منپلیٹ نمیرک ڈیٹا بولو اورگنائز اینڈ منپلیٹ دا نمیرک ڈیٹا بچوں ہم لوگ اس میں بیٹا فنکشن بھی لگاتے ہیں یہ سارے نامز کو پکڑ کے سکرول اب بھی کر دیں گے صحیح ہے نا بچوں اس میں ہم گرافیکل فارم میں ڈیٹا بھی دیکھ سکتے ہیں گراف بھی بنا سکتے ہیں پتہ ہے نا آپ کوئی بات اس میں اگر میں یہاں پر تک کروں گا تو گراف آ جائے گا یہ دیکھو آٹو سم کا بٹن ہے میں اس پوری دیکھو ادھر دیکھو بیٹا کر میں اس کولم کو پورا سیلیک کرتا ہوں اور اس آٹو سم پر ٹاپ کروں گا تو کیا آ جائے گا نیچے سب کا سب سم آ جائے گا خود ہی آ جائے گا یا نہیں آئے گا جدی بتاؤ بولو بیٹھے میں کیا ہو گیا مر رہے ہیں اگر یہ سارے کے سارے سم آ جائے گا اگر میں گرافیکل فارم میں بولوں گا اس کا گراف دکھا دو پروگریس کا تو اس کا گراف بھی آ جائے گا تو یہ ایکچوال میں اپلیکیشن سافر نمبر ٹو ہے جس کو تم بولتا ہو کیا سپریڈ شیٹ ٹھیک ہے چلو بچہ سپریڈ شیٹ کے اندر کچھ پوائنٹ ہے آپ کے پاس ذرا پوائنٹ بتائیں سب سے پہلے یہ مینپلیٹ کرتا ہے کس کو بولو نمیرک ڈیٹا نمیرک ڈیٹا کو تو ہم یہ نہیں بولیں گے ہم use to organize and manipulate numerical ڈیٹا use to organize and manipulate سر یہ کیاکیویشن کی تو کرتے ہیں جی بیٹا بہت سارے ہوں گے نمیرک ڈیٹا ہم فارمولا کی بات بھی کریں گے نمیرک ڈیٹا اندھی فارم آف کیا ہوگا انٹیجر ریل ڈیٹا ان سو آن ڈیٹا 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 کو بھی arrange بچو numbers are organized on a grid of letter columns and numerical numbers raw اور یہ ایکچوال میں سیل پہ کام کرے گا نا بچو یہ سیل ہے نا یہ ایکچوال میں یہ کیا ہے بٹا ہم بولیں گے کہ اس کے کچھ functions ہوتے ہیں بٹا اس میں graphical form بھی آئے گی میں ڈیارک آپ سے کہتا ہوں we can have a functions of this software function بہت سارے ہیں بٹا پہلا function کیا رکھوں میں اس کا use of formula to carried out calculation formula apply ہوگا اس پہ point number two ability to produce graph ڈیٹا 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 bہت سارے functions ہیں ورکا virgin さба function لکھنا لازمی ہیں جو بٹا function لکھنا ہی تو لازمی ہیں function صحیح تو سمجھ جا رہا ہے آپ کس سے سمجھ جائے گا Quran پہلا سکتے ہیں data Il نہیں سکتے ہیں sil لفظ ہوتا تھا saw saw Aw does arrange saw один ku STOP som on lot نا وہ ڈیٹا بیس میں سوٹ یوز ہوتا ہے نا ٹیبلز میں تو میں اس لئے پوچھ رہی اس میں بھی ہو سکتا ہے سوٹ سب میں ہو سکتا ہے سوٹ کمپلٹر کے ہی ہے ورڈ جس کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹا کو ارینج کرنا اور انگلیش میں اس کو سوٹ بولتے ہیں بچو یہاں پہ روز اور کولم کے اندر ریٹا ارگنائز ہوگا ارگنائز ڈیٹا ان روز ان کولم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ارگنائز ارگنائز مطلب ڈیٹا کو سوٹ کریں یا تو کولم وائز یا تو روو وائز ٹھیک ہے یہ بھی لکھ سکتا ارینج اور نہیں لکھ دیا میں نا روز نہیں لگ رہے روو وائز ارینج روز اور کولمز ٹھیک ہے سر یہ بچو یہاں تک کوئی مسئلہ ہے آگے چلوں میں یا سر سو بچو اب اپلیکیشن سوفیر نمبر تھری پہ جا رہے ہیں ہم لوگ اس کا سکرین شوٹ لے لیں سر ہی کون سر بیٹا فارمولاز فارمولاز اپلائے ہوتے ہیں سم کا پتہ ہے نا ایبریج کا ان پورے کولمز کو سلیک کر کے ہم سم کا فارمولا اپلائے کریں گے تو نیچے سم آ جائے گا بیٹا ان پورے کولمز کو سلیک کر کے ہم آگے جا رہے ہیں اپلیکیشن سوفیر نمبر تھری بچو اپلیکیشن سوفیر نمبر تھری کون سا ہے ڈیٹا بیس سارے بچے بچے ڈیٹا بیس کے پارے ہم بتائیں جلدی سے what is database collection of data collection of lives data بچو database database اور ڈی بی ایم ایس میں کیا فرقے بولو بولو جد ڈی بی ایم ایس میں کیا فرقے ڈی بی ایم ایس میں ڈی بی ایم ایس میں پاگل ہوگیا ڈی بی ایم ایس میں کیا فرقے بچو ڈائیگرام دیکھیں میری بولیں جلدی سے بچو آپ لوگ کو پڑھا پڑھایا تھا میں نے ڈی بی ایم ایس بولو نہیں بڑھایا چلیں دیکھیں ڈائیس دیکھیں یہ سارے کے سارے ہوتے ہیں اچھا بس ٹھیک ہے ڈائیس یہ سارے کے سارے یوزر ہیں بچو اس یوزر کے اندر یہ یوزر ہے یہ ڈیوالپر ہے اور یہ ایپس وغیرہ ہیں بچو آپ جب جاتے ہونا تو آپ ڈیریکٹلی ڈیٹا بیس میں نہیں جا سکتے کلیکشن آف ڈیٹا ڈیٹا بیس کلاتے لیکن آپ ڈیٹا بیس میں نہیں جا سکتے ٹھیک ہے آپ ڈیٹا بیس سے ڈائریکٹ کانٹیک نہیں کر سکتے ڈیٹا بیس آپ کو ڈائریکٹ مو نہیں لگائے گا سو آپ کو گائیس ایک سوفیر پہ جانا ہے یعنی کہ اس سوفیر کا نام ہوتا ہے ڈی بی ایم ایس اور کلیکشن اور ڈیٹا کیا ہوتا ہے ڈیٹا بیس یعنی کہ جو رو فارم میں ڈیٹا ہوگا نا ٹیبلز کی فارم میں بچوں ٹیبلز کی فارم میں جو ڈیٹا ہوتا ہے جو ٹیبلز کی فارم میں ڈیٹا ہوگا سنگل ٹیبل اور ملٹیپل ٹیبل یہ کیا ہوگا ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بیس کی ریفنیشن کیا ہوتی ہے کلیکشن آف ڈیٹا کلیکشن آف ڈیٹا ان دی فارم آف ڈیبل بچوں اس کے بعد جو یوزر ہے وہ یوزر ڈیٹلی اگر ڈیٹا بیس پہ جائے گا تو وہ ڈیٹا کو حام کر سکتا ہے ڈیٹا کو مطلب خراب کر سکتا ہے اور اپنی مرضی مطلب اپنے ڈیٹا کے علاوہ دوسرے کے اندر بھی گھس سکتا ہے تو ہم کیا کرائیں گے ہم ایکچول میں یہاں پر ایک سوفیر کو یوز کریں گے اس سوفیر کا نام کیا ہوگا بچوں ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم بولو بچوں ڈی بی ہمیسے سینڈ فور ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم اور جو authentic نہیں ہوں گے ان کو allow کرے گا block کر دے گا تو میں یہاں پر point لکھ رہا ہوں allow authentic user allow users point number 2 بیٹا آپ کو صرف آپ کا view دکھاتا ہے یا سب کا view دکھاتا ہے مطب disregard آپ ہو فرزان فرزان صرف تمہیں تمہارا view دکھائیں گے یا سب کا view دکھائیں گے دیکھاتے نا سفردان تمہاری نیوز فیڈ اور میری نیوز فیڈ ایک جیسی ہے کیوں ہیں کیوں ہیں اس کا مطلب ہے یوزر کو رائٹس دیتے ہیں مطلب کیا آپ بیٹھ کے فیس بک پر سب کی آئیڈیا ریلیٹ کر سکتو یس و نو دی بی ایم ایس give rights to the user allow access rights بولو allow بچوں بولو allow access rights کیا مطلب وہ access rights کا یعنی کیا کر سکتے یعنی کہ آپ کو جو بی پر پورا کنٹرول آجاتے ہیں مطلب وہ آپ کو کنٹرول نہیں وہ آپ کو پرمیشن دیتا ہے کہ آپ کی یہ باؤنٹری ہے اس کے علاوہ نہیں گھسنا ادھر ادھر ٹھیک ہے نا بچوں اور ایکچوال میں ڈی بی ایم ایس کا مین کام ہوتا ہے it manages the database manage کرتا ہے protect کرتا ہے کس کو بیٹا organize کرتا ہے کس کو بچوں database کو database کو بچانے کے لیے جو software ہے اس software کا نام کیا بیٹا جلدی بتاؤ guys database کو ملانے کے لیے بیچ میں کون آتا ہے dbms am I clear dbms is a software that is used to manage or allow user to communicate with the database dbms full form کوئی ہے database management system بولے کیا ہے database management system اس کا مین کام کیا ہوتا ہے بچوں جلدی بتاؤ manage and organize database اور آپ کو rights بھی دے گا آپ کو permission دے گا بھی اور جو چیز آپ کو غلط permission چاہیے وہ منع بھی کر دے گا so guys آپ کو اب جو ہم پڑھانے چاہ رہے ہیں وہ dbms پڑھائیں گے یا database پڑھائیں گے database لیکن کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ کو dbms بھی پتا ہو ہے نا اس سے پہلے نہیں پتا تھا نا آپ کو موسیقی 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 سر dbms کا book میں بھی ڈینہ لکھا ہوا لکھا ہوا ہے ایسی بات نہیں اور dbms آپ کو پتا ہونا چاہیے جب آپ database پڑھتے ہو نا پیٹو کے اندر database پڑھتے ہو نا تو اس میں میں بتاتا ہوں بچوں کو لیکن بچہ اس پر جو زیادہ اس کا دھیان database پہ ہوتا پتا ہونا چاہیے جب آپ database پڑھ دو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے examiner پوچھ سکتا ہے بھائی ٹھیک ہے بچوں یہ diagram چلو point number one بتاؤ database کیا ہوتا بچوں بچوں تو میں بولوں گا database software is used to organize and analysis of data یعنی db software database short میں کہہ رہا ہوں db database کا software ہوتا ہے is used to organize data تین چیزیں کرتا ہے organize manipulate and analyze analyze data ٹھیک ہے بچوں پہلا point یہ ہوگی پہلا point number two database is made up of one or more table بچوں آپ کے slabus میں single table کا ہے double 2 یا 2 سے 1 table کا نہیں point number three بچوں کے functions کیا ہیں functions of database پہلا function بتا بچوں بچوں آپ کو بتاتا queries on database SQL کی جو query لکھتے ہم لوگ یاد آرہے ہیں بچوں SQL کی ہوتی ہے بچوں پہلی بات اس database پہ تمہیں کام کرنا ہے تو language ہوگی اس language کا نام کیا ہوگا قیوری language بولو کیا ہوگا بیٹا actual میں جب بھی توم database سے کوئی کام کھرانا ہوگا نا تو بیٹا کی بولو کیا لکھوگی SQL پہ query SQL لینگویج سوری نہیں پروگرامنگ لینگویج تو نہیں ہے یہ اور اس میں کی لکھتے ہیں اچھے یہ سکرین پہ کون لکھ رہا بھائی کون پاگل ہو گیا یہ ریان لکھ رہا ریان بیٹا username رکھوائے بات ہو ہے آپ کا ٹھیک ہے چلو سو گائز sql کی command لکھ لکھتے ہیں sql کی queries لکھتے ہیں پہلا function کیا ہوگا جدی بتاؤ write sql queries to search data extract data ya manipulate data ह نا بھائی ٹھیک ہے اور ہم اس میں یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے اندر database create کر سکتے manipulate کر سکتے add کر سکتے delete کر سکتے ہیں na modify وی سر یہ پہلے point میں DBMS software کی بات کر رہے ہیں نا میں کہیں پر DBMS کی بات ہی نہیں کر رہا میں database software کے بات سب database پڑھا رہا ہوں DBMS ہم نے صرف بتایا اور اس کو discuss بھی نہیں کر رہے add data اور modify data in our table صحیح بچوں تو یہ ہے آپ کے پاس application software number 3 صحیح بچوں کوئی سوال تو نہیں صحیح صحیح جب ہم MS access کھولتے اس میں تو SQL کی ضرورت ہوتی ہے اس میں SQL کی ضرورت ہوتی نہیں ہے ہوتی نہیں ہے کا مطلب یہ کہ جب آپ database کھولتے ہو Microsoft access کھولتے ہو اس میں جب آپ کوئی بھی کام کرنا چاہو گے database سے جب تمہیں کوئی کام کروانا ہے میں played کروانا add کروانا delete کروانا تو تمہیں کیا use کرنی ہوگی you have to write the coding اور وو coding اس میں لکھوگی SQL کے اندر تو میں کر دکھا دوں گا کسی دن بچوں database کی جو class number 2 ہوگی بچوں میں database کی پہلی class لی ہے اب دوسری class کے اندر جیسے میں ہمیشہ آپ لوگ کو practical کرواتا ہوں نا جیسے میں function procedure کی class لی ہے تو function procedure کی تھیوری نہیں بتائی اس تھیوری کو python میں implement کر کے بتایا بچوں بتایا تا نا yes or no yes sir یہ no والا کون تھا بھائی جھائی بتائیں بتائیں میں صحیح میں نے SQL میں نے آپ کو linear search پڑھاؤں گا تو linear search کے تھیوری نہیں کراؤں گا دو تین چیز ہوتی میں تھیوری کراؤں گا آپ کبھی بھی مزہ نہیں آئے اس طرح سے database کی theoretical ایک lecture ہو چکا ہے اس میں میں آپ database بناؤں گا تاکہ آپ مزہ آئے لگے کہ CS پڑھ لیں میں کوئی آپ کو پی اردو اسلام میں تھوڑی پڑھا رہا رہا کہ مولیکیول ہوتے ہیں نہ تم نے دیکھ نہ میں دیکھ بس مولیکیول ہوتے ہیں میں سبجیکٹ پہ میرا وہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں بھائی جو بھی دکھا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے نا ہم CS والے ہم تو دیکھ کے بات کرتے نا اب دیکھو جتنے بھی یہ software ہیں یہ physically access کرتے نا سلام بچھو application software number 4 ہے آپ کے پاس اور application software number 4 ہے apps اب یہاں پہ ہم بات کریں وہ سارے software جو ہم اپنے موبائل فون پہ یا اپنے tablet بغیرہ پہ store کرتے ہیں these all are the apps ٹھیک ہے نا google play سے جو download کرتے ہو گوگل play تو گوگل گئے نا تو ہم اس کو بولیں گے app store download کرتے ہیں سب سارے software ہیں اپ سنیپ چیٹ جو آپ لگا کے گھورے ہو جاتے بیٹا یہ لنگ ڈین ہے اور یہ سارے سارے آپ کے پاس اپ سیں ٹھیک بچوں یہ میرا ipad کے اندر یہ سارے سارے چیز ہیں یہ بھی کہیں وہ سارے software یا شورٹ فارم آف application یا وہ سارے software جو کہ ریفر کرتے ہیں which run on a mobile phone اور tablets صحیح یہ جو normally download ہوتے ہیں کہا سے بیٹا app store سے یہ سب کے سب download ہوتے ہیں کہا سے بیٹا app store سے ٹھیک ہے آئیے point number one a software which runs کس پیٹا on cell phone software which runs on mobile phone or tablets downloaded from home or play store which runs on OS می ہوگا کیا کہ رہے ہی phone number two downloaded Samir یہ کھا سے download ہوتے ہیں بیٹا app store Samir میں google play کیوں نہیں لکھ رہا کیوں کے دنیا میں بہت سارے app stores ہوتے ہیں اوکی اور اگر google پہ لکھوں تو branding ہو جائے گی نا branding ہو جائے اچھے example of applications بتاؤ apps بتاؤ play source application example بتاؤ example apps example بتاؤ instagram facebook بیٹا brand نہیں لکھنا brand نہیں لکھنا brand brand نے لکھنا بس صحیح آپ بولوگی video and music streaming brand نے لکھو گیا صرف photo editing software ویڈی چیز لکھو گی بیٹا اگزیم نے منہ کیا ہوتا نا page number 1 پہ کہتا کہ کسی بھی brand کا نام نہیں لکھنا ورن میرے نام لکھ لکھ منا کرتے کی ہوئے تو ظاہر سی بات ہے اگر branding کو promote کرنے لگ گئے تو promote کرنے لگ گئے تو obviously بات ہے پھر تو کیمریش تو کہتا ہے نا کہ ہم تو education provide کر رہے ہیں ورنہ ورنہ تو ہر کوئی اپنا منجن بیچے گا دوسرے software بیکنا شروع جائیں گے بچے جب اس کو پڑھ لیں گے تو اس brand کا فائدہ ہو جائے گا سمجھ آگئی اور دوسرے بولیں گا یہ کیا بات ہی آپ کیوں promote کر رہے ہیں کیامرہ فیسلیٹی سر تو کوئی نیگٹیو مارکنگ تو نہیں کرتا نا وہ بول رہے نہیں لکھنا تو پھر کیا رہے پہلے پیش پہ سن لکھا ہو ہے چلو کیامرہ فیسلیٹی دیکھو ہم نے کہیں پر بھی نا فیس بک وغیرہ کچھ بھی نا لکھا آگے چلیں ہم لوگ بس بہت ہیں بھائی تین ایک جام پل ویڈیو ریٹنگ کا لکھ لو یار ویڈیو ریٹنگ سوف ویڈیو ٹائپ آگے چلنو بچھو ٹائم کم میرے پاس اپلیکیشن سوف ویار نمبر فائی بھائی 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 اپلیکیشن سوف ویڈیو نمبر فائی ویڈیو کنٹرول ویڈیو میجرنگ سوف ویڈیو بچہ بتائے کنٹرول ویڈیو سوف ویڈیو بیٹا سر میں دوسرے موبائل سے آ رہا ہوں آپ مجھے انٹر کر لیجے گا اوکی بیٹا اوکی کنٹرول ویڈیو مجھے بچہ بچہ بتائے گا بچہ ویڈیو مجھر سوف ویڈیو بچہ 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 شابش میں اگزامپل لے گیا ہوں آپ کے لئے بی آئی پی یہ چیک کریں بچوں یہاں پر وہ جو ٹریک نہیں ہوتا ٹریک ہے اب یہ ٹریک ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھو تو بھائی یہاں پر بچوں ایک سنسل لگاوا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی یہ یوزر اے نے ریس پوری کمپلیٹ کری تو بچوں بتاؤ یہ کون ہٹ کرے گا اس انفراریٹ سنسر کو ہٹ کون کرے گا جلدی بتاؤ جو آگے ہوگا آگے والے کو اے کہہ رہے ہیں پیچھے والے کو بی کہہ رہے ہیں اے نا یہ کنٹرول اور میجرنگ سوفیر کے اندر آئیں گے تو ہوگا کیا بچوں اس کو دیکھئے گا یوزر اے اور یہ ہے یوزر بی بچوں یہ انفراریٹ سنسل لگایا ہے آپ نے کونسے سنسر ہے بچوں جلدی بتاؤ جیسے ہی یہ یوزر اے اس کو ہٹ کرے گا تو یہ لائٹ فوراں سے سنس ہو جائے گی اور گائز یہ سیگنل بھیجے گا بچوں جب سیگنل بھیجتا ہے وہ ہوتا ہے انیلوگ کی اندر بولے کس میں ہوتا ہے انیلوگ سے ڈیجیٹل میں کنورٹ ہوگا اور کنورٹ کا نام ہوتا ہے کیا انیلوگ کس میں چلے آئے گا بیٹا سارے کا سارے ڈیٹا کس میں سور ہو جائے گا سمجھ آیا بچوں سو اس سینریو میں کنٹرول ڈ میجرنگ سوفیر کام کر رہے ہیں کون کام کر رہے ہیں کنٹرول ڈ میجرنگ سوفیر کام کر رہے ہیں بچوں اگزامپل سمجھ آئیے ڈیوالی ایک اور اگزامپل دوں آپ کو سر آپ ویٹنگ روم سے لے لیں اے کون بچہ ہے ہر جگہ صاحب اوکی عبداللہ آپ ہوئی ہے نہیں سر میں ہوں احمد رضا صحیح ہے میں اس سے جائے کر رہا ہوں اور دوسرے موبائل پر آگے 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 چلیں تو کنٹرول ڈ میجرنگ سوفیر کے کچھ آپ کو آئیڈیا ہو گیا اب ایک اور اگزامپل لیتے ہیں آپ کے سامنے ایک اور اگزامپل ہے وہ ہی بچوں یہ اگزامپل دیکھیں اس اگزامپل میں ہم نے وہی والی بات کری ہے ہم نے یہاں پر ایک سنسر لگائے بچوں سنسر لگائے بچوں اور کیامرہ بھی لیا کیامرہ فوٹو فینشز کیامرہ پروائیڈ فرس ٹائم ایٹریس بچوں جیسی یہ سنسر کو ٹچ کرے گا فینش لائن کو جیسے ہی ٹچ کرے گی لڑکی تو کیامرہ کیا کر لے گا بیٹا فوٹو کیپچر کرے گا ٹھیک ہے فوٹو کیپچر کرے گا جب کیامرہ فوٹو کیپچر کرے گا وہ انیلاغ میں ہوگی ڈیجیٹل میں ہوگی بولو انیلاغ سے انیلاغ میں انیلاغ سے کنورٹ ہوگا کس میں شابش اور پورا پورا سگنل کون سے سوفیر میں پی سی میں چلے جائے گا اور پی سی پہ جو سوفیر ہوگا سوفیر کی ہم کیا بولتے ہیں مائکرو پروسیسر تو اس کو کر رہا ہوگا ہم تو سوفیر پڑھا رہے ہیں آپ کو تو آپ بولو گے کنٹرول اینڈ میجرنگ سوفیر کنٹرول اینڈ میجرنگ سوفیر ٹھیک ہے اور اس کے پیچھے جو بچوں ہارڈویر استعمال ہو رہا ہوگا ہارڈویر کا جو ریسورس ہوگا اس ہارڈویر کا نام ہوگا مائکرو پروسیسر بولو کیا مائکرو پروسیسر مائکرو پروسیسر میں آپ سے بولوں کہ ریسورس کتنے استعمال ہوں گے تو آپ بولو کہ سر ایک سینسر بچوں سب سے امپورٹنڈ ہو لیں یہاں پہ کس کا اجلی بتاؤ سب سے پہلے سینس کون کرتا ہے سینسر 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 کرے گا کس کو مائکرو پروسیسر کو پھر مائکرو پروسیسر میجر کرے گا کونٹیٹیز کو کی وہ ٹیمپریچر ہے یا وٹیور جو بھی ہے اس کو میجر کرے گا میجر کر کے اس اپلیکیشن کے اندر رن کرے گا یا سٹور کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ ایگزامپل سے آپ کو زیادہ بیس سمجھا رہا ہوگا سر آپ اس کو دو تین لائنوں میں لکھ بھی دیں گے دہت سی باتیں لکھیں گے پہلے تو میں آپ کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں نا کونسیپٹ تو بناتا ہوں ٹھیک ہے بچو ایک اور اپلیکیشن آپ کو بتاؤں چلو آپ ایک اور ایگزامپل کراتا ہوں ٹھیک ہے دیکھو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں بھلے سے آپ کا ٹائم زیادہ لگتا ہے ہمارے پاس اور آپ لوگ بھی اس بات کو خود کہتا ہوں کہ سر نوٹس آپ کے سامنے بنائیں سارے پیسے جو میں آپ کے سامنے بلینک نوٹس بنا رہا ہوتا ہوں نا اس کی ہوتے ہیں اگر میں آپ کو یہ سلائٹ دکھاؤں اب اب بتاؤ اب جب یہ بھری بھی سلائٹ دکھے گے تو شاید آپ کو کچھ سمجھ آئے گا کچھ سمجھ نہیں آئے گا ایسا ہے نا سو اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں بچوں دیکھو فور اگزامپل ایک اور اپلیکیشن ہے وہ ہے کیا کیمیکل پروسس ٹھیک ہے میں یہاں پر ڈائیگرام بنا رہا ہوں اس کی کیمیکل پروسس کی بچوں کیمیکل پروسس کیا ہوتا ہے نہیں بتا بچوں جہاں پر کوئی بھی کیمیکل ریاکشن یا کیمیکل انڈسٹری نا وہ سارے کیمیکل ریاکشن کو یا باقی چیزوں کو سٹور کر رہا ہوگا پوری انڈسٹری لگی بھی ہوگی ہاں نا بچوں تو فور اگزامپل کہ یہ ایک فیکٹری ہے پوری بھائی یہ بڑی سی فیکٹری بنانے چاہ رہا ہوں یہ بڑے بڑے اس کے پاس کیا بولتے ہوں اس کو جو میجر کرتے ہیں نا کیمیکل پروسس میں ٹھیک ہے یہ فیکٹری ہے ٹھیک ہے بچوں اس فیکٹری میں گائز آہ this is کیمیکل پروسس یا کیمیکل فیکٹری یا کیمیکل روم کیا دوں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں اس کو کشتی لگ رہی ہے کیا لگ رہی ہے کشتی نہیں نہیں it's a kind of a chemical room اب ٹھیک ہے کشتی نہیں بولو یا اس کو چلو بچوں اس میں لگاؤں گا سینسر ٹھیک ہے سمجھے یہ سینسر لگاؤں بچوں سینسر کیا کرے گا ٹھیک بتاؤں سینسر ڈیٹیکٹ کرے گا ٹھیک ہے جو بھی ویالیو سینس کرے گا وہ سینس کر کے کس کو بھیجے گا ڈیٹیٹسر ڈیٹیٹسی ہوگا چلو ایسے کر لیتے ہیں کہ یہاں پر پہلے انیلاغ ہوگا بجے جو ڈیٹا سینس کرے گا انیلاغ ہوگا انیلاغ سے کنورٹ کرے گا ڈیٹیٹل میں کنورٹ کا نام ہوگا ڈیٹیٹسی ڈینڈیٹسی سگنل یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہوگیا دیجلی سگنل آنے کے بعد دیجلی سگنل ایکچور میں پرٹیکلری کس کو سینڈ ہوتا ہے بیٹا مائکرو پروسیسر مائکرو پروسیسر مائکرو پروسیسر کیا کرے گا میجر کرے گا فیزیکل کونٹریٹیز ان در ریال ورلڈ یا فور اگزامپل اس نے جو ٹیمپریچر کو سینس کیا تھا اس نے جو سینس کیا تھا وہ کیا تھا ٹیمپریچر کو وہ سینس کر کے یہاں پر اس کو دیکھے گا ابھی میجر کر کے آیا مائکرو پروسیسر نے بولا اچھا بھائی جو بھی تم ویلیو لے کے آئے ہو کیا وہ میری کمپیریجن کے اندر آ رہا ہے یعنی کہ جو بھی رینج دی بھی اس رینج کے اندر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ٹھیک ہے اگر وہ اس رینج کے اندر آ رہا ہوگا تو مائکرو پروسیسر کیا کرے گا بچوں سگنل سینڈ کرے گا بولے کیا سینڈ کرے گا فیڈ بیگ بھی کہہ سکتے ہیں کیا کرے گا فیڈ بیگ ہاں سا یہ فیڈ بیگ بھی کہہ سکتا ہوں یہ پرٹیکلرلی ہم بولیں گے یہ سگنل سینڈ کرے گا اگر ایکسپٹ ہو رہا تو سگنل سینڈ کرے گا سگنل سینڈ کرنے کے بعد فور اگزامپل کہ یہ جو تمہارے پاس ایک ہیٹنگ سسٹم لگاوائے اس ہیٹنگ سسٹم کو آن کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ سگنل ایکچویل میں ہیٹنگ سسٹم تک جائے گا اور مطلب یہ اور یہ ہیٹنگ سسٹم کیا ہو جائے گا آن یا تو آف ون آف ہو آب ہوگا جیسی تم سگنل سینڈ کر کے تھروں نا سر کس کے تھروں بیٹا ایکچویٹر ہاں ایکچویٹر ہاں ایکچویٹر is a kind of a register صحیح ایکچویٹر کے بعد دی ایسٹی بھی آئے گا دی ایسٹی کیا سر دی ایسٹی دی ایسٹی دی ایسٹی ہاں وہ تو آئے گا نا صحیح جیسے انیلاغ ہے تو بتاو ڈیجیٹل سے انیلاغ میں کنورٹ کرنے والا کون سا کنورٹر ہوگا ڈی اے سی اگر آپ ڈی ای سی کے بعد نہ لکھو تب بھی آپ کا کام ہو جائے گا صحیح ہے تو یہ پورے میکنیزم کو جو میں نے پوری ڈیاگرام بنائی ہے اس پوری ڈیاگرام میں ہم نے کیمیکل پروسس دکھائے تو بچی یہ سمجھ آیا ہے یا نہیں آیا بولو اس میں سوفٹویر کا کام کدھر آ رہا ہے میکرو پروسسر ہیں سوفٹویر ہی تو ہے میکرو پروسسر ہیڈویر ہے میکرو پروسسر ہے؟ اچھا وہ جو ویلیوز ہے وہ سوفٹویر کے انگیز چیک کرے یہ رینج کو کون چیک کرے گا یہ جو رینج کو چیک کرے گا میکرو پروسیسر میں سوفیر کرے گا میکرو پروسیسر is a hardware صحیح hardware کے اندر یا اس hardware کو resources کو use کرنے والا جو software ہوگا اس software نہیں 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 control and measuring software ٹھیک ہے میں یہاں لکھتے تھا آپ میکرو پروسیسر کے اوپر لکھتے تھا جی میں لکھتے تھا تر یہ range کے بات تر یہ میکرو پروسیسر کے اندر یہ والا سوفیر ہے میکرو پروسیسر کا hardware use کرتے ہوئے یہ software کام کرے گا مطلب یہ کہ میرا جو software دیکھو بیٹا یہ جو software ہے میرے ipad کے hard drive پہ ipad کے drive پہ store ہے اگر ipad کے drive بھر جائے گی تو میں multiple pictures نہیں لے سکتا تو اسی طریقے سے software hardware store ہوگا تھا ہاں software macro processor hardware use control and measuring software hardware یعنی میکرو پروسیسر کو use کرتے ہوئے آپ کی range کو چیک کرے گا اگر range صحیح range کے اندر آ رہا ہے یا جو بھی اس کے signal ہیں اسی range کے اندر آ رہا ہے تو وہ signal send کر رہا ہے اور جو signal جا رہا ہے وہ digital میں جا رہا ہے اور اگر یہاں پر analog ہے تو converter کا نام کیا ہوگا بی ایس ای بی ایس ای تو یہ آپ کی میں نے diagram بنائی ہے chemical process کی یہ تو نہیں مرکا جس device میں sensor ہے ہاں کیونکہ اس میں میں نے بتایا تو کہ تین hardware استعمال ہوں گے اس میں control and measuring خود دیکھو نا control and measuring measure کرنا ہے تو signal کون دے گا یا value کون دے گا sensor تو اس میں دو چیزیں تو لازمی ہیں it requires sensor and it and microprocessor دو چیزوں کے بغیر تو یہ game کری نہیں سکتا سیئے control and measuring software run کرنے کے لیے دو چیزیں لازمی چاہیے بچو کون کون سی بتاؤ سب ہمیں converter بھی تو چاہیے ہوگا ہاں converter تو ایزی ہے نا وہ تو آرام سے خود بھی کر سکتا ہے sensor and بولو دوسرا کیا ہے بچو diagram بڑی enlarge کھر پٹ کیا بیٹر diagram بچو تو لے لو بچو لکھوا ہوں اب میں جی سر بیٹا میں آپ کو وہ والی جو diagram تھی جس میں وہ تھا وہ بھی اس کے ساتھ لگا دوں جو diagram دوسری تھی تاکہ آپ کو یاد رہے جس میں یہ والی صحیح diagram یہ دوسری والی diagram بڑی بلرسی نظر آ رہی ہے دوسری والی لگا رہی ہے یہ صحیح یہ diagram تو سمجھ آ رہی ہے جی اس میں نظر آ رہا لیکھا تو یہ دو diagram لگا رہا رہا اور next page پھر اس کے wording لیتھو بچو پہلے اس کا screenshot لے لیں پھر next page پھر wording لیتھ ہوتا ہوں اس کی exam میں wording بھی آئے گی task manager سر لے لیا screenshot چلو کچھ بچے آئے چلو اس میں ابھی پہلے آپ سے پوچھوں گا دیکھو اس میں بچوں کا مسئلہ ہو رہا سارے بچے بیٹا مجھے بتائیں کنٹور میجرنگ سوف ویر کیا کرتا بچوں جدی بتاؤ کیا اس میں دو چیزیں لازمی چاہیئے کون کون سی ابھی سینسر اور میکرو پروسیسر تو لازمی چاہیئے چاہیئے اگر یہ ہوگا تب ویلیو ایکس سیپٹ ہوگی اور پھر آگے جا کرے گا بچوں میں یہ لڑکی ویلی ڈائیگرام اگر دکھا ہوں آپ کو تو بچوں بتاؤ یہاں پر سینسر لگاو ہے جیسی ویلیو یا جیسی یہ لڑکی سینسر کو ٹچ کرتی ہے تو یہاں پر کیمرا آن ہو جاتا ہے اور کیمرا کیا لے لیتا بیٹا پیچھل لے لیتا اور سینل کرتا ہے کس کو بیٹا کمپیوٹر کو میکرو پروسیسر میکرو پروسیسر اب دیکھو یہاں پر ایک بچی نے سوال کو پہلے کنٹرول میجرنگ سوال سیگنل ریسیف کرے گا اور پھر ان کو آگے سینٹ کرے گا اور سیب وہ میکرو پروسیسر سے کرے گا اور ہارڈیویر ریسورس کون سے یوز ہوگا بیٹا میکرو پروسیسر مطلب آپ نے جو بولا اسی بات کو میں کہہ دیتا ہوں کہ سینسر سینسر کے بعد یہ دیکھے گا یہ رینج کے اندر آرہ یا نہیں آرہ تو ہارڈیویر میکرو پروسیسر یوز کرتے وے سوفیئر کنٹرول سوفیئر سینٹ کر دے گا اور جو بھی کروانا ہوگا سپیکر پر آنس کرانا بیل بجانی جو بھی ہوگا وہ کر دے گا ٹھیک چلے سو گائز یہ اس ڈیاغرام کو اٹھا دیتا ہوں ٹھیک اور یہاں پر اب آپ کو ورڈنگ دکھے دکھاتا ہوں چلے بچھو پہلا پوائنٹ دیکھوں گا کنٹرول میجنگ سوفیئر is designed to allow a کمپیٹر اور میکرو پروسیسر to interfere with سینسر سوفیئر is designed to allow cpu یا cpu کا میکرو پروسیسر to interface interface کا مطلب کیا ہوتا بچھو communicate to interface with بچھو بتاؤ سب سے پہلے signal کون دے گا چلانے والا سینسر ہوگا na interface with سینسر ٹھیک ہے بچھو point number two سارے بچے اب مجھے بتاؤ یہ software کیا کیا کر سکتا ہے in a real world in a real world اب آپ بولے گئے سر یہ کیا بات ہی ہم یہ بتا رہے کہ temperature کو measure کرے such as temperature temperature کو measure کرے نا یہاں پر بھی کیا وو range کے اندر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا بچو آپ کو یاد ہے جب میں سنسر پڑھاتا ہوں تو یہ بتاتا ہوں کہ سنسر کی جو value ہوتی ہے وہ new sense value ہوتی ہے اس کو compare کرتے ہیں جو پہلے سے value ہوتی ہے وہ جو پہلے سے value ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں تو یہاں پر وہی بات دکھنے جا رہا ہوں بچو وہ دو value کونسی ہوتی ہے dash to dash بچو بتاؤ جلی سے وہ پہلی value کونسی ہوتی ہے جو تم نے سنسر سے sense کری ہے وہ کیا ہوتی ہے new sense value بولے کیا ہوتی ہے new sense value new sense value کو بچو کس سے sense کر رہے ہیں جلی بتاؤ جو پہلے سے value ہوتی ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے predefined value یا stored value میں اس کا particular نام بولتا ہوں predefined value اب اچھو یہ سنسر کے ٹاپک میں آئے گا وہ بچہ جن کو نہیں پتا ہے کہ یہ دونوں value کونسی ہوتی ہیں تو بھائی پھر آپ ویڈ کریں گے سنسر کا ابھی نہیں بتا سکتا میں آپ ٹھیک ہے تو ہمیشہ دو value compare ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے وہ value جو آپ sense کرتے ہو that is new sense value اور ایک ہوتی ہے وہ value جو کہ پہلے سے store ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کو compare کریں گے compare کرنے کے بعد اب ہم آگے کیا کریں گے signal کو send کریں گے ٹھیک ہے so signal is being sending out and alter the sending out signal and do perform operation and alter the process perform the operation ٹھیک ہے اب آپ بولے کہ ساری کیسا operation یہ کیسا process ہوگا وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں for example for example کونسا process ہوگا بچھو for example کے اس کیمیکل فین کیمیکل کیس کیمیکل فیکٹری کے اندر میں نے کیا operation کرائے تھا بچھو اس کیمیکل فیکٹری کے اندر میں نے کیا operation کرائے تھا جدی بتاؤ جب ویلیو مل گئی تھی جب ہم نے سینسر نے ویلیو سینس کر لی تھی تو میں نے آخری operation کیا کرا تھا signal send کر کے بچھو کیا کرا تھا ہیٹر کون کیا تھا آف کیا تھا ہیٹر کون کیا تھا ہیٹر کون کیا تھا ہیٹر کون کیا تھا یہاں پر ملٹیپل چیزیں ہو سکتی ہیں کوئی وال ہوگا وال پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ہاں یا تو وال آن ہوگا یا تو وال کیا ہو جائے گا بیٹا ہاں صحیح ہے نا تو میں ملٹیپل چیزیں کرا سکتا ہوں اگر میری range کے اندر ریٹا آ جائے گا تو example کے طور پر بچھو مجھے بتاؤ میں کیا لکھوں ہیٹر آن یا آف ہاں بچھو ہیٹر آن آف change in pH value pH کیا ہوتا ہے ساں وہ power of hydrogen شاوش اور میں کہہ open the wall بہت ساری چیزیں open پانی کا wall جو ہوتا ہے اور open & close the heater on & off کیا بیٹا ہیٹر صحیح ہے بچھو کیا control & measuring software سمجھ آ گیا ہے آج کے بعد سے کوئی آپ بولو ہیٹر on & off کیوں کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہاں بیٹا یہ سوال ہے ہیٹر on & off بیٹا آپ کو ابھی بیٹا دیکھو مطلب آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے پھر اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے تو دیکھو control & measure software میں اس لڑکی کی اگزامپل اگر لوں تو مجھے بتاؤ سب سے پہلے یہاں پر ایک سینسر لگا ہوا تھا اس سینسر کا نام تھا infrared سینسر یہاں سے اس نے ویلیو سینس کر رہی تھی کیمرے کو دی کیا کیمرے نے پچھل لی پچھل لے کے اس نے signal send کرا signal send کرا یہ جو software ہے یہ ہے control & measure software control & measure software پھر نے signal لینے کے بعد کیا کر رہا تھا آپ سے پوچھ رہا ہوں compare کرنے کے بعد کیا کرا action convert جو بیل لگی تھی جو speaker تھا ان سب کو کیا کر دیا ہم نے alter کر دیا تو بھائی اسی طریقے سے اس chemical process میں جو ویلیو سینس کر رہا ہے temperature sensor وہ analog سے ریجیٹل میں سینس کر کے بھیجا یہاں پہ computer لگاوا ہے computer کے اندر macro processor hardware use کرتے ہوئے control & measure software چیک کر رہا ہے کہ جو ویلیو آئی ہے کیا وہ میرے selected range کے اندر آئی ہے اگر آئی ہے تو signal send کر کے heater کو کیا کر رہا ہے on یا off جیسے کوئی ایک بچھی نے بولا کہ کوئی ایک value input لے کے کچھ ایک value output دے رہا ہے ہمیشہ control & measuring software میں آپ sensor سے input لوگے ہیں اور کوئی signal output دوکے کوئی نا کوئی action perform کروا رہے ہو ٹھیک ہے بچے سمجھ آیا نہیں آیا ٹھیک ہے تو آپ کچھ کروا ہوگے تو نا اگر آپ input ہوگے sensor سے اور آپ output نہیں کر آوگے تو پھر آپ کیا کرنے آئے کچھ بھی نہیں کرنے آئے ہاں اگر یہ value آپ کی اس range کے اندر نہیں ہیں تو آپ پھر signal سینڈ نہیں کروگے بولو کہ جو signal آ رہے ہیں یہ میرے مطلب کے نہیں ہیں یہ ایک الگ بات ٹھیک ہے نا بچہ یا یا اس example کے اندر کوئی لڑکی جو ریس میں دوڑ لیتی وہ بیٹا ریس ٹریک پہ یا ریس لائن کو اس نے ہٹ ہی نہیں کر رہا جب ہٹ نہیں کر رہا تو پھر ہم بیٹھے رہیں گے ہم بولیں گے بھائی ہم کیوں بھیجیں سگنل سمجھا ہی بات تو بھائی یہ سب یہاں پر میں نے لٹھا ہے بچوں بچوں یہ سارے کیا کہہ رو بٹا آپ کی کوئی ریویین بوک ہے جی بڑا ہے ریویشن بوک دیتا ہوں آپ بلکہ دی ہے میں نے سب کو ریویشن بوک دیتا ہوں بیک کے اندر سے آپ مجھے میسیج کر دیں آپ کو ریویشن گائیڈ مل جائے گا بچوں یہاں تک سمجھ آگیا اپلیکیشن سوفیر نمبر فائی جی سائن اپلیکیشن سوفیر بعد میں کراؤں گا بچوں بہت ہو رہا ہوں تو گائز اب اگلی کلاس ہماری ہوگی آفٹر سہری ٹھیک ہے صحیح آج ہوگی آج ہوگی آہ یار یہ کرا میں تو اصل میں کراچی میں رہتا ہوں تو میں کراچی کی بات کروں گا تو آفٹر سہری کی ٹائمنگ آہ سب پجر یہ بات کر لیگا نا صبح صبح بیٹا بیٹا سکرین چھوٹ لیا سہری کے بعد ملی کلاس اس کی ریکارڈنگ ہوگی ریکارڈنگ مل جائے گی آپ کو صرف صرف اس کو لائف سٹریم کر کے یوٹیوب پر ڈال سکتے ہیں میں اسی دن آج ہی دیکھ لیں گے اوکی اوکی میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کلاس میس ہو گئی نا مجھ سے بیٹا تو وہ میس ہونے کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا تھا یا مغرب سے پہلے بھی صرف 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 سٹریم کر لیں مجھے میرے سے نہیں اٹھا جائے گا تب میں بعد میں دیکھوں گے ویسے آپ اس کے بات اب اس سے بھرے اٹھا جائے گا صرف صرف اچھا تو ہاں آجشہ بیٹا ببل صورت لینیہ سرج بھی کرانے ہیں میں پتا ہوں تو سہری سے پہلے لے لیں سہری سے پہلے نہیں ہو بائی گی نا میرے پیٹا ابھی ایس کے بچے ویٹ کر رہے ہیں وہ اپنی کلاس بھی ہیں سر سکرین چھوٹ کی دن شوکر ہو آنے ہیں اچھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یا تو سہری کے بعد مشکل ہے اس نے مشکل ہے کیونکہ میں خود بھی جوں کلاس میں خود بھی بڑا مشکل ہو جائے گا میرے دی ہے لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں تو بچوں اسکرین چھوٹ لینا ہے بچوں اسکرین چھوٹ اس کو دے دو سارے بچے بچے بچوں یا تو پھر میں صبح کرتا ہوں ڈیٹ ویلیوین ٹو ون ڈیوین ٹو ون والے صحیح ہیں صبح کر دوں گیارہ سے ایک جار سوتا نہیں ہوں نا میں آپ لوگی چکر میں ہمیں سونے کوئی نہیں ملتا ڈیارہ سے ایک کر دیتا ہوں ہاں صحیح ہے سب بچے بلنے سر گیارہ سے ایک بچے بچے صبح ملتے ہیں گیارہ سے ایک پر این گیارہ سے ہری کے بعد تو بیارہ آپ کچھ میرا تو لحاظ کرو بلہ اس کے بعد آرام سے سو جاؤ فیزیکل کلاس ہوگی نا وہ اپنے کی امپسٹس میں ہوگی جو ٹائمنگ ہوتی ہے آفٹر طرح بھی تو بچوں میں یا تو دو ٹائم پہ کلاس ہوں گا یا تو میں صبح لوں گا سہری کے بعد یا گیارہ سے ایک ٹھیک ہے ابھی این آناؤنس کر دیتا ہوں اچھا بھائی